بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شمشاد مانگٹ اور آج کی ہماری سٹوری جو ہے کسٹمز انٹیلیجنس میں ہونے والی کرپشن اور اس میں ٹیکس کی مد میں کھایا جانا والا پیسہ ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو ایک سٹوری میں بتایا تھا کہ تین عرب روپیہ صرف غیر ملکی شراب پر یہ ٹیکس کی چھوٹ ان کو دے دی گئی تھی اس پہ انکوئری ایف آئی اے نے شروع کی تھی اور ایف آئی اے کے ایڈیشنل ڈریکٹر طالب حسین نے اپنی انکوئری میں یہ لکھا تھا کہ تین عرب روپیہ غیر ملکی شراب پر یہ ٹیکس کی چھوٹ دی گئی ہے لہٰذا ذمہ داروں کے خلاف فوری طور پر کاروائی کی جائے اس حوالے سے جناب طالب حسین کی جو رپیورٹ تھی اس میں یہ بتایا گیا کہ غیر ملکی شراب سپلائی کرنے والی کمپنی جنرل انٹرپرائزز کے جو مالک ہے سعید آمد اور ان کے بیٹے جو ہیں نہ صرف ان کو طلب کیا جائے ان کو شامل تفتیش کیا جائے اور ان سے پیسہ ریکاور کیا جائے بلکہ جو دوزار چار سے دوزار بارہ تک جو افسران تھے جو کسٹم افسران تھے ان سے اس کی ریکاوری کی جائے اس حوالے سے ایف آئی اے کی چھے جی ایٹی بنی تھی اور اب ساتھویں جی ایٹی بنی ہے ذمہ دار ذرائع نے یہ انکشاف کیا ہے کہ کسٹم کے وہ لوگ جو اس دھندے میں ملاوز تھے جنہوں نے یہ کسٹم کی چھوٹ دی ان کو طلب کر لیا گیا اور ان سے پوچھ گچ ہوگی اور ان سے یہ پیسہ ریکاور کیا جائے گا لیکن بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے کہ پاکستان میں جس پہ کمیشن بن جائے جس پہ جی ایٹی بن جائے اس پہ کچھ نہیں ہوتا لیکن چونکہ ایک جی ایٹی بنی ہے اور وہ لوگوں کو طلب کر رہی ہے اور طلب حسین جو ایڈیشنل ڈریکٹر ہیں ان کے لیے کافی جو ہے وہ سخت صورتحال ہے چونکہ انہوں نے سچائی پہ مبنی یہ رپورٹ جمع کروائی ہے اور اس کے ساتھ دوسری جو جڑی ہوئی خبر ہے کہ کسٹم انٹیلیجنس کے ایک انسپیکٹر ہیں صدیق صدیق عرف کوبرا انہوں نے غیر ملکی شراب سے بھرا ہوا اسلامباد میں ایک ٹرک پکڑا تھا مزدہ ٹرک پکڑا تھا اور اس کو پھر وہ غیر قانونی قرار دے کر اپنے دفتر لے گئے لیکن پھر جو ڈی جی ہیں کسٹمز کے جناب رشید شیخ صاحب ان کا فون آ گیا کہ اس کو فوری طور پر چھوڑ دیا جائے اس کو چھوڑ دیا گیا اور پھر یہ سٹوری آگے بڑھی تو اس نے ایک نیا روح اختیار کیا کہ مراکش امبیسی کی طرف سے کلیم کیا گیا کہ یہ ہماری شراب ہے لیکن یہ کلیم اس لیے مشکوک ہو گیا کہ شراب تو دبائی سے آئی تھی پھر تیسری جو اس میں تیسرا روح آیا وہ ہماری وزارت خارجہ کا تھا کہ ساری واردات ہونے کے بعد وزارت خارجہ کی طرف سے بھی ایک لیٹر آ گیا وہ لیٹر اس وقت آیا جب یہ سارا کام ہو چکا تھا صدیق کوبرہ جو ہے جب مزدہ ٹرک پکڑ چکا جب مراکش امبیسی اس کو قبول کر چکی اور ڈی جی اس کو چھوڑ چکے اور پھر وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ بالکل درست ہے حالانکہ اس سارے کیس میں تانے بانے بنتے ہی نہیں ہیں کیونکہ صدیق کوبرہ اگر یہ سمجھتے کہ یہ لیگل شراب ہے اس کی جرت نہیں تھی کہ یہ مزدہ ٹرک جو ہے کروڑوں روپے مالیت کا غیر ملکی شراب تھی اس میں اس کو کسٹم انٹیلیجنس کے دفتر میں لے جاتے لیکن وہ پکڑ کے اس کو دفتر میں لے گئے لیکن پھر ایک پرسرار فون جو ہے رشید شیخ کو آیا جو ڈی جی ہیں پھر انہوں نے حکم دیا کہ یہ شراب جو ہے وہ چھوڑ دی جائے چنانچہ چھوڑ دی گئی پھر مراکو امبیسی نے بعد میں جب یہ مزدہ چھوڑ دیا گیا بعد میں مراکو امبیسی نے اس کو قبول کیا لیکن جب اس کا آگلا سراغ لگایا گیا تو پتہ چلا یہ دبائی سے آئی ہے جب معاملے کو مزید کھنگالا گیا تو ہماری وزارت خارجہ نے بھی اس معافیہ کے ساتھ مل کے ایک لیٹر لکھ دیا جو آپ ہماری سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ جی یہ مراکو امبیسی کیا جن کو لیگل کور حاصل ہے لیکن یہ لیگل کور جو تھا وزارت خارجہ نے پہلے کیوں نہ جاری کیا اگر یہ لیگل کور کے اندر شراب آئی تھی تو یہ وزارت خارجہ کا لیٹر اس مزدہ ٹرک کے ڈریور کے پاس ہونا چاہیے تھا جو صدیق کوبرا اسپیکٹر کو دکھاتے کہ جناب یہ قانونی شراب ہے لیکن چونکہ یہ غیر قانونی تھی اس لیے وہ دفتر لے گئے لیکن رشیش شیخ جو ہیں جو ڈی جی ہیں وہ بھی پچھلے ڈی جی شوکت علی کی طرح اپنے اختیارات کا نجاز استعمال کر رہے ہیں اور جو شراب بیچنے والا مافیا ہے اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو لہٰذا یہ ایک بڑی زبردست سٹوری تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی اور دوسرا آپ کو یہ بھی بتانا تھا کہ تین ارب روپے کا جو ٹیکس جنرل انٹرپرائزز کے نام پہ چھوڑا گیا ہے اس کے تمام جو ذمہ داران جو ہیں آٹھ سال کے ان کو بھی طلب کیا گیا ہے اور ایک اور اس میں خبر جائب اس کو الگ سے بھی ہم دیں گے کہ اس میں دو کردار تھے ایک فرنسس شہزاد مسیح اور دوسرا منور مسیح اگرچہ انہوں نے ایف آئی اے کو لکھ کے دیا تھا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے شناختی کارٹ پہ لیسنس بنائے گئے ہیں لیکن معلوم ہوا ہے کہ دونوں جو دونوں جو یہ مسیح ہیں ان کی رضا مندی سے یہ بنے تھے اور ان دونوں نے لاہور اور اسلامباد میں پراپرٹیاں بنائی ہیں فرنسس شہزاد مسیح جو ہیں وہ اسلامباد کی فرانس کلونی جو ایف سیون فور میں ہے وہاں پہ رہتے ہیں سی پندرہ اس کا گھار ہے میں وہاں پہ گیا تھا لیکن اس نے ملنے سے انکار کر دیا چونکہ اس کے اندر چور ہے اور اس کے بارے میں مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس نے غوری ٹون میں کافی انویسٹمنٹ کی اور کئی اور سوسیٹیوں میں بھی اس نے کافی جو ہے وہ پلات اور مکانات خرید رکھے ہیں اور اس وقت بھی وہ سعید آمد اور اس کے بیٹے تھے مہانہ لاکھ روپے وصول کر رہا ہے مسدقہ ذرائع کے مطابق پچیس لاکھ روپے مہینہ یہ فرنسس شہزاد وصول کر رہا ہے لیکن رہتا کچھی عبادی میں ہے ایک تنگ سی گلی میں لگتا ہے ایسے ہی ہے بڑا غریب آدمی ہے لیکن باقی سلامباد کے پوشٹ ایکٹروں میں اس نے اپنی پراپرٹی بنائی ہوئی ہے اور شراب کی مد میں کروڑا روپے یہ کمارا ہے لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس نے ایف آئی اے کو یہ حلف نامہ لکھ کے دیا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرے نام پہ یہ شراب کا لیسنس جاری ہوا ہے تو شراب کے لیسنس چونکہ اس کی تجدید ہوتی رہی وہاں بھی اس نے یہ کہا کہ جب سات سال تک شراب کے لیسنس کی تجدید ہوئی تو وہاں بھی فرانسس مسیح اور منعور مسیح کا یہ موقف تھا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں حالانکہ اس وقت تک کسی بھی شراب کے لیسنس کی تجدید نہیں ہو سکتی جب تک کہ لیسنس ہولڈر خود وہاں پہ موجود نہ ہو لہٰذا ایف آئی اے کو چاہیے کہ فرانسس شہزاد مسیح اور منعور مسیح دونوں کو اٹھائے دونوں کو گرفتار کرے حراست میں لے سعید آمند کو حراست میں لے اس کے بیٹے کو حراست میں لے اور ان کو شاملے تفتیش کرے اور پھر یہ بتائیں گے کہ کس کس افسر سے انہوں نے کس کس طریقے سے چھوٹ لی یعنی جو شراب بھی کی وہ تو پرافٹ ان کا الاغ ہے لیکن اس کے اوپر تین ارب رپے کا جو ٹیکسس انہوں نے چھوٹ حاصل کیا وہ الاغ ہے جو ایف آئی اے کی رپورٹ میں ہے لہٰذا یہ ایک بڑا بگ سکیم ہے یہ ہمارے اداروں کو اس کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے ہمارے وزیراعظم کو چاہیے کہ وہ صرف سیاستانوں کا پیچھا چھوڑیں ذرا اس طرف دھیان کریں کہ ہماری کسٹم حکام میں کس قدر جو ہے اودھم مچا ہوا ہے کرپشن کا اور اس کے علاوہ نان کسٹم پیٹ گاڑیوں کے حوالے سے لاق خبر ہے اور پھر جو کپڑا چھالیا اور دیگر جو سمگلڈ اشیاں پکڑی جاتی ہیں جن میں سگرٹ وغیرہ بھی شامل ہیں ان کی سٹوریاں الگ ہیں وہ میں آپ کے ساتھ الگ سے شیئر کروں گا لیکن چونکہ اس پہ جی آئی ٹی بنی ہوئی ہے اس پہ چاہیے کہ ہماری دیکھتے ہیں کہ جی آئی ٹی کیا جو ہے فائنل رپورٹ تیار کرتی ہے میں نے جو تازہ ترین صورتحالے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ صدیق کوبرہ نے جو ٹرک پگڑا وہ بھی چھوم انتر ہو گیا اور اس سے پہلے جو کروڑوں رپیہ کی شراب آئی وہ بھی چھوم انتر ہو گی تین ارور پیہ کا ٹیکس بھی چھوم انتر ہو گیا آخر یہ کس قسم کے سامری جادوگر ہیں جو صرف قومی خزانے کو چاٹ رہے ہیں اور اس کو غیب کر رہے ہیں یہ ہمارے وزیر آزم کو ہمارے دیگر اداروں کو اس پہ غور کرنا ہوگا اور ان ساری کالی بیڑوں کو گرفت میں لانا ہوگا شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ